بسم اللہ الرحمن الرحیم تیزی سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈی پہ موجود ہیں حسان عبداللہ جو انٹرنیشنل کالیفائیڈ کوچ ہے تیر اندازی کے ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے ساتھ قروتل این صاحبہ جو انٹرنیشنل آرچری کی جو ہے پلیئر ہیں ان سے بھی آج پاکستان کے انجاز تیر اندازی کے کھیل مقبولیت حاصل کر رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے سب سے پہلے حسان عبداللہ کے پاس آتے ہیں حسان بیسکلی آپ کالیف کوچھ ہو کس طرح دیکھ رہے پاکستان کے اندر ہے جو ہے تیر اندازی کے کھیل کی مقبولیت کو دیکھیں اس ٹائم تو پاکستان کے اندر جو ہے وہ آرچری تو بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کلاچی میں تو بہت زیادہ ہی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ابھی ریسینلی جو ہے وہ ایک نوٹ نازمباد جیم خانے کے اندر بھی آرچری کی کائی کمیٹ ہوا ہے فرس ان بیئر بو آرچری چیمپنشیپ کیونکہ آرچری میں اب تک جو پاکستان کے اندر صرف ریکرف کے اوپر کام ہو رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بھی بہت ساری جو گیم سے آرچری کیے بھی وہ باقی ہیں تو ریکرف اتنی تیزی سے پھیلا ہے اس کے ساتھ ساتھ اب بیئر بو کے اوپر بھی کام شروع ہو چکا آرچری میں اور جو ہے اس کی جو نا ڈیفرنٹ سوبوں کے اندر بھی چیمپنشیپیں ہونی جا رہی ہیں دسمبر کے اندر بھی اس کی آرچری کی جو چیمپنشیپ ہونے جا رہی ہیں کیونکہ جو سیکٹری فاروق بلال جو ہیں وہ آرچری بیئر بو کے جو نا فرس ک بھولی فائیڈ کوج بھی ہیں اور پہلے انٹر نیشنل جو بیئر بو کے وہ آہ پلئیر بھی ہیں انٹر نیشنل تو وہ بیئر بو آرچری کو ج тебя پورے پاکستان کے اندر ریکرف کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پرموڈ بھی کر رہے ہیں تا کہ ریکرف کے ساتھ ساتھ بیئر بو پہ پر بھی کام ہو اور پھر اس کے بعد اب یہ کمپاؤنڈ آرچری ہیں پھر آپ کی ترڈیشنل باقی ہیں پھر آپ کی ہارس و بیک باقی کے لیے تو کافی تیزی سے جو نا وہ آرچری جو ہے وہ پاک میں اور کراچھی میں جو ہے بہت تیزی سے ہو رہی ہے بہت تیزی سے ہو رہی ہے کلوٹلین صاحبہ کیا کہیں گے جس طرح آسان کہہ رہے ہیں کالیفائیڈ کوج بھی ہیں آپ بھی ٹریننگ کرتی ہیں تو کتنا پلیئر سے نکل کر آ رہے ہیں آرچری کے میں سمجھتا ہوں کہ کافی پلیئرز جو ہیں وہ آرچری کی طرف آ رہے ہیں جب میں نے شروع کیا تھا اس آمی اتنے پلیئرز نہیں تھے بٹ اب جو ہے وہ آرچری ریکایڈ نہیں ہے صرف ابھی ہم نے بیئر بو آرچری جو ہے وہ سٹارٹ کی ہے جو کے سٹارٹ کرنا جو ہے اس کے بعد پلیئرز کا آنا بہت زیادہ ہوتا جا رہا ہے بھی ریسنٹ ہی ہم نے ایک ایونٹ کروایا جس کہ انہاں مور دن ٹو تھرٹی پلیئرز تھے اور وہ سارے پلیئرز جو ہے وہ نئے پلیئرز تھے ایسا نہیں تھا کہ اس میں سے کوئی پلیئر ایسا تھا جو بہت سالوں سے کھیل رہا ہے فورس ٹائم بیئر بو آرچری ہو رہی ہے اور اس میں جتنے بھی پلیئرز تھے وہ ہمارے نیو پلیئرز تھے جو ابھی پچھلے کچھ تین مہینے سے چار مہینے سے ٹریننگ کر رہے ہیں اور ان کا جو ریسپونس ہے آرچری کی طرف وہ کافی زیادہ اچھا ہے اچھا یہ ٹریننگ تو بھاری کر رہے ہیں لیکن ہم دوسری طرف کرتے ہیں ٹریننگ کی جگہ بہت بہت کم ہے آسان ہے آپ بھی کئی ٹریننگ کرواتے ہوگے تو یقین وہاں پر پلیئرز کو بھی آنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہی گا کیونکہ اس تیر اندازی کے کھیل کے لیے جگہ تھوڑی سی جو بڑی چاہیے آپ کو دیکھیں کراچی میں آرچری کی جو ٹریننگ کی جگہیں وہ ہے تو آہ کافی زیادہ لیکن جو ایک لیول ہے آرچری کا سیفٹی پرپس کے حوالے سے اور انٹرنیشنل سٹینڈر ٹریننگ کے رکیوں کو پلیئر کو ایک دینا چاہیے جو اس لیول کا یہاں پر آرچری چین سینٹر ابھی نہیں ہے اس کے اوپر ہماری کے ابھی آہ ہی آہ ہی آڈ عیتی HAS mains llp عمز فرمی کہ یا ایٹرنیشنل اس سینڈر tęڈر کا ایک تیار رہی ہے کونکہ ابھی تک ہم گراس آہ سوٹ اس لیول کے اوپر ٹریننگ سینٹر سنٹر ہے اچھا سنل پر یہ بتا دیں گ کے اس قلعہ اپنے کیا پاکستان میں اب تک اگر آرچری پہ کوئی بھی کام ہوا ہے تو وہ سب سے پہلے انیشل اسٹارٹ جو وہ ہم نے لیا ہے جتنی بھی سب سے زیادہ ایونٹ جو وہ ہم نے یہاں پر کروائے ہیں جو کورسیس ہیں وہ ہم نے یہاں پر کروائے ہیں سب کچھ آپ نے کروا دیا تو جس طرح جو ایفیلیٹڈ ہے جو گروپ ہے آرچری کا وہ کتنے کام کر رہا ہے پھر دیکھیں جب وہ ایونٹ وغیرہ وہ کرواتے ہیں تو ہم سے ہی جو بچے لیے جاتے ہیں ہمارے بچے وہاں پہ جا کے کھیلتے ہیں ابھی تک ان کی کوئی ایسی خاص پروگریس نہیں ہے جس کے اوپر وہ کام کر سکیں کیونکہ اچھا آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ احمد علی راجپود صاحب امتیار شیخ صاحب آپ سے ضرور رابطے میں رہتے ہیں بالکل راجپود صاحب کا تو میں نہیں کہوں گا کیونکہ ان کا آرچری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ ایک آلمپک کو دیکھتے ہیں میڈم سنہ تو رہتی ہوں گی وہ کبھی کبھار آ جائے کرتی ہیں آرچری وین کرنا لیکن ان کا بھی اتنا کوئی خاص تعلق نہیں نہ تو وہ کوئی آرچر ہیں نہ ہی وہ کوئی کوچ ہیں عودہ تو ضرور ہے دیکھیں عودے تو یہاں پر اسی انسان کو باٹے جاتے ہیں جو کچھ نہ کرتا ہو کیونکہ زیادہ تر جو عودے ہیں وہ اسی طرح سے یہاں پر چلیں کام کرنے والے ہمارے جیسے جو لوگ ہیں وہ فیل میں کام کرتے ہیں تو وہ عودو کے اوپر نہیں جایا کرتے ہیں عودو سے کوئی لینا دینا نہیں ہوا آپ نے کتنا کام کر لیا آرچری پہ جہاں پر وہ ایفیلیٹڈ گروپ آپ کے شاید شانہ بشانہ کھڑا ہوتا وہ نظر نہیں آ رہا آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کام کر لیا اور دوسرا جو ایفیلیٹڈ گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کام بہت کر لیا آرچری میں دیکھیں آہ جو آگر پچھلی ایک سال کی پراغرس دیکھی جائے ایسوسییشن کی بھی تو ان کے دو سے تین ایونٹ جو ہیں وہ انہوں نے کروائے ہیں اور جس کے اندر ان کی پلیئرز کی تعداد بیس سے بائیس رہی ہے اس سے زیادہ پلیئرز کی تعداد نہیں رہی اور وہ بیس سے بائیس پلیئر بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہاں پر ان کو بھیجے ہیں تاکہ وہ کامپیٹیشن کے اندر پارٹسپیٹ کرے کیونکہ ہمارا ایک آرچر ڈیولپمنٹ کے اوپر کام ہوتا ہے ہم کبھی بھی پلیئرز کو کہیں بھی تو کھیلنے جانے سے تو روکنے سے رہے کیونکہ ہم کام ہی آرچری کے اوپر کر رہے ہیں تو جہاں بھی ایونٹ ہوتا نظر آتا ہے وہ ایفیلیٹیٹ ہو یا نہ ہو آرچری کہیں بھی ہو ہمارا کام ہے پلیئرز کو ٹرین کرنا اس کو فیصلیٹ کرنا اس کو آگے پلیٹ فارم تب بھیجنا آگے پلیٹ فارم کی بات ہو رہی ہے آسان ہے تو کبھی ایسا موقع آیا ہے کہ ایفیلیٹیٹ گروپ جو ہے آرچری کا اس نے کوئی ایونٹ کروایا ہو اور آپ نے کسی پلیئرز کو منع کر دیا ہو کہ آپ اسے ایونٹ پر نہ جائیں دیکھیں میری طرف سے تو کبھی بھی ایسا نہیں آیا کیونکہ پلیئر کو ایک خاص طور پر آرچری کی پلیئر کو تو ہم کبھی بھی روکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ پلیئر اپنی مرضی سے آتا ہے کھیلنے وہ محنت کرتا ہے پھر آرچری کا اتنا ایکسپینسیب وہ ایکوپیٹ پرچیس کرتا ہے جب اس نے آرچری کا ایکوپیٹ پرچیس کر لیا ٹریننگ کر لی تو پھر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رائٹ بنتا ہے کہ ہم اس پلیئر کو روکیں آگے جا کے کھیلنے سے لیکن ابھی کیونکہ ریسنٹلی جو ہے لاس کمپنیشن میں ایسا ہوا ہے کہ ادارے نے جو ہے وہ پلیئرز کو بھگایا ہے کہ بھئی آپ نہیں کھیلیں گے اس کے اندر کیونکہ آپ فلائن ایونٹ کھیلتے ہیں تو ایسوسییشن نے ابھی سوچا ہے کہ جو ہم جو دو چار ایونٹ جو کراتے ہیں اس کے اندر ہم اپنے من پسند پلیئر کو کھلائیں گے باقی ٹیلنٹ سے ان کا کوئی دور تک کوئی سروکار نہیں ہے وہ ٹیلنٹ پہ کام نہیں کرنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے پاس آئے گا جو ہمیں مانے گا وہی کھیلے گا ان کو ایک آرچر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کوئی لینا دینا نہیں ہے کروٹی لین سبا جس طرح آسان کہہ رہے ہیں کہ پلیئرز کو انہوں نے پلیٹ فارم کھول کر دے دیا جہاں مرضی وہاں جائیں وہاں پر اپنے آپ کو شو کریں اگر اچھے پلیئر ہیں لیکن بہت سی جس طرح آسان کہہ رہے ہیں کہ بہت سے پلیئرز کو روکا بھی جاتا ہے مختلف ایونٹ کے حوالے سے اس پہ کیا کہیں گے اس سے دل براشتہ تو نہیں ہو جاتے پلیئرز یہ جو بات آپ نے کہی ہے میں پرسنلی اس کو بہت زیادہ جو ہے جان سکتی ہوں بکرز میرے ساتھ ہو چکا ہمارے ہاں ایونٹ میں تو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ ہم نے کسی آرچر کو منع کیا آنے کے لیے اور کھیلنے کے لیے وہ کسی بھی ادارے سے ہو کسی بھی کلپ سے تعلق رکھتا ہو کسی بھی جگہ سے ہو ہم جو بھی پلیئر آتا ہے وہ پوری مانداری کے ساتھ کھیلتا ہے اس کے ساتھ فیئر گیم کھیلا جاتا ہے اور آن در گراؤن ہم کمپیریشن کرتے ہیں کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہم اگر کسی اور کلپ کے پلیئر کو ہمارے ساتھ کھلائیں گے تو ہمارے جیتنے کے چانسز کام ہو جائیں گے اس لیے ہم اس کو نہ کھلائیں یہ تو بہت غلط بات ہے اور ریسنٹلی ابھی ہمارے ساتھ ایسا ہو چکا ہے ہم ایک ایونٹ کے اندر گئے اور ہمیں وہاں نہیں کھیلنے دیا گیا جس بکرز کہ آپ کسی اور ادارے سے جو ہیں وہ کنیکٹڈ ہیں تو آپ یہاں نہیں کھیل سکتے یہ جمعہ کس نے آپ کو کہا یہ ہیں کچھ لوگ مطلب association کچھ آپ واضح کر دیں نا کہ کون لوگ ہیں جو آپ پلیئرز کو روک رہے ہیں جو اچھا پلیئر پاکستان کا نام روشن کرنا چارہ ہو پاکستان کی طرف سے کھیل کر تو اس کو اگر ان کے ساتھ نائنصافی کی جا رہی ہے تو یقین ہے نا اس کے ساتھ تو ذاتی ہو رہی نا پلیئرز کے ساتھ نہیں میں یہ نہیں کہوں گی کہ کوئی ایک بندہ تو نہیں ہوتا نا کوئی ایک بندہ آپ کو آ کے نہیں کہہ سکتا کہ آپ کھیل سکتی اور نہیں کھیل سکتی اس کے کوئی ایک ہے اسے پر نا کوئی اور آپ کوئی بندہ اور اسے پر نا پر یہ ہے اسے پر آسیسیشن کو بندہ یہاں تردیل دیگیام ہے آپ کو بتایا انٹرنیشنلی اس سسٹم نہیں ہے انٹرنیشنلی اس نے که لابل سسٹم ہوگی اور کالب پر جو بندہ توب پر آتا ہے جو اچھا پر فورم کرتا ہے وہ اوپن کھیلتا ہے میں آپ کو ایک مثال دوں اسے انٹرنیشنل سسٹم پر ہم یہاں پر کام کریں پاکستان پر اور تمام سوفٹی ایس وغیرہ جو سٹینڈر ہے ہم وہ انٹرنیشنل سٹینڈر رکھتے ہیں پلیئرز کو وہی پلیٹ فارم آپ پروائیڈ کرتے ہیں جو انٹرنیشنل دیے جاتا ہے تمام ایویٹس میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ سے کمیونٹی آرچری کی بڑھتی جا رہی ہے تو ابھی جب ہم کیونکہ ہم ایک سیکنڈ ایوین اور کرانے جا رہے ہیں ہیرو آرچری کپ کے نام سے جس کے اندر ہم تمام جو پروفیشنل آرچر سے ان کو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم لیول بھی کوز کرا رہے ہیں تو ہم نے اپنا وہ ایوینڈ انڈیک کیا تو ہم نے وہاں دیکھا کہ انڈیا اپنے ٹرائل لے رہا ہے دو دن بعد اور یو اے ای میں شارجہ کپ ہونے جا رہا ہے ایشیا کپ ہونے جا رہا ہے شارجہ میں اور انڈیا نے وہاں پر اپنے ٹرائلز ڈالے میں اور ٹرائلز وہ کروانے جا رہا ہے اس شارجہ کے لیے اور ہم دیکھ کے بڑا حیران ہوئے کہ بھئی شارجہ میں ٹرائل گئے ایوینٹ ہونا ہے ایشیا کپ اور انڈیا اپنے اس ایوینٹ کے لیے ٹرائل لے رہا ہے پاکستان میں ہم تھا آج تک یہ انہیں ٹرائل کا کونسپ نہیں دیکھا پاکستان میں جو ہے نا آج تک جو ہے وہ کبھی ٹرائل نہیں کرائے گا ایوینٹ یہ کہ جو ایک عام آرچر ہے اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ٹیم کب گئی اور واپس کب آئی ہے ابھی جب لاس ٹائم جب اسلامی گیمز کے اندر ٹیم گئی ہے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ کونسی دن اس نے یہاں سے فلائے کیا ہے اور کونسی دن وہ واپس آئی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح کا جو ماحول چلتا ہے اور ان چیزوں کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو سیف کرنے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ انہوں کو پتہ ہے یہاں پہ ہم نے اپنے بچوں کو آگے کرنا ہے اگر جو پرفارمر ہے اگر وہ آ جائے گا دیفنیٹلی وہ ٹرائلز کی ڈیمانڈ کرے گا آپ نے سابی گیمز کی بات کی پچھلے دنوں کرانچی انیورسٹی کی ٹیم بھی گئی کیا انہوں نے واضح وضاحت کی تھی کہ میں سرے لنکا جا رہے ہیں ہم لوگ بلکل وضاحت بھی کی تھی اپن ٹرائل کروائے تھے ہم نے اپن ٹرائل کروا کے ٹیم سلیک کر کے ایسوسییشن سیکٹری فیڈریشن ان تمام لوگوں کو بتا کر گئے تھے اور جب یہاں سے گئے تو پتہ تھا جب آپ لوگوں سے ملنے تو پتہ تھا مطلب ایک ایک منٹ کی سب کو چیزیں پتہ تھی کہ کیا ہو رہا ہے کیا پرفارمنس ہے کیا اسکوریں واپس کب آئیے مطلب یہ کہ ایک سپورٹس میں ایک ٹیم جاری وہ کیوں چھپائے گی اپنے آپ کو اس کو ضرورت کیا ہے زیادہ سے زیادہ اس نے ہارنا ہے نا کوئی بات نہیں وہ نیکسٹ آم اچھی پرفارمنس دے دے گی ہمارا تم کھلاڑی کو سپورٹ کرنے کا مقصد ہوتا ہے اس کی کانفیڈنس کو بحال کرنا اور اس کو ایک اچھے پلیٹ فارم پروائیڈ کرنا اب وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو وہ کہیں سے بھی جائے بلکی پلیٹ فارم کو اچھے پلیٹ فارم مہیا کرنا ہوتا ہے اچسان لیکن ہم نے دیکھا جس طرح سریلنگ کا ٹیم گئی تھی اس میں ایسیویشن نے جو ایک کرانچی کو لیٹر بھی بھی بھیج دیا کرانچی انیورسٹری کو اس حوالے سے دیکھیں لیٹر تو ایک تو نہیں ہے پانچ چھے آئے اور یہ میری زندگی کے اندر کوئی ایک آن لیٹر نہیں ہے کوئی بیس پچیس لیٹر ہو چکے ہیں اور جب یہ لیٹر کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم میں ایک آرچر تھا بھیجنے والے کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ شاید جہاں ہم بھیج رہے ہیں وہاں شاید اس کی کوئی ویلو نہیں ہے اس لیٹر کی دیکھیں پتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا ابھی میں آپ کو ریسینڈلی ایک مثال دوں نا ابھی ہم پنجاب گیمز کے اندر گئے وہاں پہ تو وہاں کچھ بچے کھیلے وہاں بھی لیٹر بھیجا گیا ہے تو یہ چلتا رہتا ہے کیونکہ کیوں بھیجتے ہیں پلیئر کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا پھر خود چاہتے نہیں ہے کہ تیرہ دازی کا کھیل جو ہے پاکستان میں اچھے پلیئر بھی نکلیں یہ پلیئر جا کے غر ملک کے اندر جو پاکستان کے لیے کوئی میڈل حاصل کریں یہ چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں جو لوگ میریٹ سے ڈرتے ہیں جو جن کے پاس پرفارمنس نہیں ہوتی جو لوگ کام نہیں کر سکتے تو وہ پھر لیٹر بھیجتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ شخص گراؤن میں آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ پلیئر کو گراؤن میں آنے سے روکتے ہیں ان کو لیٹر بھیجتے ہیں جیسے ابھی کورت اللہ نے بتایا کہ لاسٹ ٹیم وہ کمپیریشن کھیلنے کے لیے گئی تھی ان کے ساتھ چھے ساتھ پلیئر کو واپس بھیج دیا گیا کہ آپ لوگ یہ بھی نہیں کھیل سکتے کیونکہ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اگر یہ بچے کھیل گئے انہوں نے اگر سارے میڈل لے لیے تو جو ہمارے جو چچا مامو کے جو بیٹے کھیل رہے ہیں جو ہمارے بیٹے کھیل لیں جو ہمارے بھائی بین کھیل لیں وہ کیسے یہ اچیویمنٹ اٹھائیں گے اس وجہ سے لیٹر بازی اور پلیئر کو گراؤنڈ سے نکالنا اور اپن ٹرائلز نہ کروانا یہ وہ لوگ کام کرتے ہیں تو یہ چیزیں پھر آپ کو پتا ہے کہ ایسوسیشہ نے یہ کام کرتے ہیں تو اس سے چیزیں خرابی ہوتی ہیں چیزیں بڑھتی نہیں ہیں پلیئرز ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم نے ایک آرچری ڈیولپمنٹ کے اوپر ہم کام کرتے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل سٹینڈر یہاں پر مینٹین کیا جائے لوگوں کو وہ پلیٹ فارم پروائیڈ کیا جائیں ج جو دوسرے لوگ نہیں پروائیڈ کر پا رہے ہیں جو لوگ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو لوگ یہ پلان کر رہے ہیں کہ صرف ہم نے اپنے آس پاس کے لوگوں کو ہی کھلانا ہے اور جو ہمارے رشتہ دار ہیں ہم نے خالی آرچری جو ہے ان تک محدود رکھنی ہے باقی لوگوں کو ہم نے نہیں کھلانا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ وہاں پر ہوتی ہیں بلکل ساری چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں قروندین صاحبہ ابھی آپ جہاں پر ٹریننگ کر رہے ہیں کیا آپ سمجھتی کہ اس جگہ کو شک ہے بلکل کیونکہ وہاں پر جتنے جو اس پر جو ٹائم ہوتا ہے جتنے لمبے اس کے لیے گھرس چاہیے ہوتے ہیں وہ جگہ موجود ہے آپ کے پاس آم اگزیکلی تو میں نہیں کہوں گے جس طریقے کی انٹرنیشنل لیول پر ٹریننگ کی جاتی ہے جس طریقے گراؤنڈ اور جس طرح کی چیزیں انہیں پروائیڈ کی جاتی ہیں وہ ہمیں نہیں پروائیڈ کی جاتی ہیں لیکن سٹل جب ٹیم یہاں سے باہر جاتی ہے تو لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی اسی طریقے سے پرف ہمیں اس طریقے کی چیزیں پروائیڈ نہیں کی جاتی جس طرح کی گراؤنڈ کی بات کی ہے ہم ہمارے اس وقت کافی زیادہ گراؤنڈ ہیں اس وقت لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بگنر لیول ٹریننگ تک بہت اچھے گراؤنڈ ہیں اچھے گراؤنڈ کی جگہ پہ کچھ اور نہ ہو تو اچھے کتنا دیکھتی ہیں کہ گراس روٹ لیول یعنی کہ اسکولوں میں اس سطح پر کام ہو رہا ہے تیر اندازی کے کھیل پہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسکول کے اندر کیونکہ گیم تھوڑا سا مہنگا ہے اسکول جو بڑے اسکول ہیں شاید پرائیوٹ وہ اس کو جو ہے ایکسپٹ کر لیں دیگر اسکول کے لیے جو ہے تھوڑی سی پرابلم ضرور آ جاتی ہے نہیں میں نہیں سمجھتی کہ اسکول لیول پہ جو ہے وہ آرشری کو لے کے کوئی پرابلم ہے ایون ابھی ہمارا ایک ایوانٹ ہو ہے جو کہ اسکول لیول پہ تھا اور اسکول کے بچے کافی زیادہ آ سکتے صرف پرائیوٹ نہیں بلکہ وہ گورنمنٹ سیکٹر کا سکول تھے اور کافی سارے اسکول لیول پہ ہماری ایوانٹ کروائیں اور اگر آپ گورنمنٹ سائی چھوڑے آپ کورنگی کی طرف چلے جائیں تو کورنگی میں ہمارا سب سے بڑے سکول لیول کا جو ایوانٹ ہوئے وہ کورنگ کیا سمجھتے ہیں کہ کراچی میں جتنے بھی بلکہ پاکستان میں جہاں کہیں بھی تیر اندازی کا کھیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ورکشاپ بھی کوشش ہو کے زیادہ ہم جو اسکولوں کے اندر اس کی کروائیں دیکھیں دو ہزار اکیس میں ہم نے صرف ایونٹس پہ کام کیا ہے اور پروفیسنل پلیئرز پہ کام کیا ہے بائیس میں ہم نے تھرٹی فائیف پلیس ورکشاپ کروائی ہیں ان دز یارہ مہینوں کے اندر اور دو ہزار تئیس کے اندر ہم پھر ایک جیسے ہم سٹیج ون اور ٹو تھری ہم کروا رہے ہیں ون ٹو ہم کروا چکے ہیں انڈور سٹیج تری ابھی ہمارا باقی ہے وہ ہمارا نیکس مند ہونے جا رہا ہے اس طرح کا پھر ہم ایک آؤٹڈور کا ایک میگا ایون لے کر آ رہے ہیں کیونکہ دو ہزار بائیس میں جتنی زیادہ ہم نے ورکشاپ کروائی ہے اسی کی بدولت جو ہے ہمیں یہاں جو فررق بلال نے جو بیئر بو آرچری چیمپننسیپ کروائی ہے اس میں سارے نئے سٹوڈن تھے وہ تمام ورکشاپ سے نکل کر بچے آئے ہیں جو ہم نے سکول کے اندر اور ڈیفرن کلپ کے اندر جو ہم نے ورکشاپ کروائی تھی تو ورکشاپ تو ہماری اب بہت زیادہ ہو چکی اب ہم نے ان پلیئر کو سپورٹ کرنی ہے ان پلیئر کو ایک پپٹ کی طرف لانا ہے پروفیشنل ٹریننگ کی طرف لے کے آنا ہے ایڈوانس لیویل کو اپن لے کے آنا ہے اسی کے لیے ہم ایک آپے لیویل ون جو ہے ایڈوانس کورس کروانے جا رہے ہیں کیونکہ ہم وہ سال میں ایک ہی طرف ایڈوانس کورس کرواتے ہیں اور پھر اس کورس میں پاٹسپیٹ کرنے والے لوگوں کو جو اس کورس کو اٹین کرتے ہیں ان کو ہمارا مین پرپس ہوتا ہے کہ ہم ان کو پھر ایک ایلیٹ لیویل کو پر ٹریننگ دیں ہم ان کا ایک ویپٹ سیٹ اپ جو ہے وہ ہم ان کو کمپلیٹ کریں اور پھر ہم ان کو نیشنل انٹرنیشنل کے لیے ہم ٹرین کریں تو ہمارا فرس اور سیکنڈ تھرڈ نومبر کو وہ ایک لیویل ون کورس ہے اور ایک بہت اچھی لیویل کو پر وہ کورس ہوتا ہے اچھی لیویل میں کروانے تو جا رہے ہیں والدین کتنے اپنے بچوں کو اس کھیل کے لیے لے کر آ رہے ہیں لیکن والدین تو اب بہت زیادہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے پہلے کیا ہوتا تھا کہ جو آرچری گراؤن کے اندر جو پلیئر آتے تھے وہ یا تو اسکول سے اسکول والے لے کے آتے تھے یا پھر جو پروفیشنل لوگ ہوتے تھے وہ بچے آتے تھے لیکن اب جو ہے اب فیملیز خود آتی ہیں آرچری میں بلکہ فیملیز اب خود کھیلتی ہیں آرچری میں اور ہمارے پاس ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی ہے کہ اب ایک فیملی آرچری ٹرنمیٹ بھی کروایا جائے جہاں پہ پیرنٹس بھی کھیل سکیں اور بچے بھی کھیل سکیں کیونکہ آرچری کے اندر کوئی ایج لیمٹ نہیں ہے دسمبر میں ہمارے جو ہے وہ چار پانچ ایوینڈ جو ہے وہ بیئر بو کے ہونے جا رہے ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا پھر ہم پلان کر رہے ہیں ہم ایک فیملی ایوینڈ بھی لے کے آئے جس کے اندر والدین بھی اس آرچری کی ایکٹیویٹی کے اندر آئے کیونکہ اسپورٹس ایکٹیویٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ ایک سنت ابراہیمی بھی ہے اور پیرنٹس اسے بڑے شوق سے کھیلنا چاہتے ہیں اچھا کروٹیلین صاحبہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو تیر اندازی کے کھیل میں کھیلتے ہوئے نیشنل سطح پر آپ نے کوئی میڈلز وغیرہ حاصل کی ہے جی مجھے چھے سے ساتھ سال ہو گئے میکسیم آرچری کو کنٹینیو کرتے ہوئے اور نیشنل لیول پر میرا سلوی میڈل ہے جو کہ میرا سیونت نیشنل چیمپنشپ میں مجھے ملا تھا اچھا انٹرنیشنل سطح پر انٹرنیشنل ابھی ریسنٹی ہماری ٹیم گئی تھی سری لانکا گئی تھی اور وہاں سے پھر ہم سنگرپور گئے تھے انفورچنلیٹی وہ میڈل تو نہیں ہے بٹس ایکسپیرنس جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انشاءاللہ جب نیکس ٹائم جو ہے وہ ٹیم جائے گی انٹرنیشنل تو میڈل بھی زیادہ ہے اچھا ایکسپیرنس کی بات کی آپ نے دوسرے ممالک سے بھی میچس کھیلے تو سمجھتے ہیں ہمارے تیر اندازی کی کھیل میں اور دیگر ممالک کی کھیل میں جو ہے تھوڑا سا فرق تو ہے اس میں فرق تو ہے کافی زیادہ فرق ہے چیزوں کا فرق ہے اور میں سمجھتے ہوں کہ جب پلیئر ایک گراؤن میں ہوتارتا ہے تو اسے پھر اپنے گیم پہ ہی فوکس کرنا چاہیے اس کا جو جتنی بھی کونسٹریشن ہے وہ صرف گیم کی طرف ہونے چاہیے اس کا دماغ کسی اور چیزوں میں نہ ہو بر جب ہمارے پلیئر گراؤن میں ہوتارتے ہیں تو انہیں بہت سائی تنشنز اور بھی ہوتی ہیں کیونکہ ان کے پیچھے اتنی زیادہ سپورٹ نہیں ہوتی نہ اسوسییشن کی نہ فیڈریشن کی نہ گورمنٹ کی اس طرح کی سپورٹ نہیں ہوتی تو جب پلیئر گراؤن میں ہوتارتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سائی تنشنز لے کے ہوتارتا ہے کہ اپنے بھی اس کا اپنا ہے اور سائی چیزیں بھی اس کی اپنی ہے اس کا اپنا ہے اس کا اپنا ہے اسپانسرز بھی جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کرکٹ اور ہاکی کے لاوہ کسی چیز کو بات نہیں کرتے کیونکہ آرچری جو ہے وہ ابھی بھی کافی ٹائم ہو گیا اس کو ڈیویلپ ہوئے بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں اسکول وغیرہ میں بھی اتنی زیادہ ٹیم ایونٹ پہ زیادہ کرتے ہیں حالکہ مجھے رگتا ہے کہ انڈیویجویل سپورٹس پہ زیادہ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی ریسنٹی اگر آپ میڈلز کا پیٹرن چیک کریں گے ابھی ریسنٹی ہماری انڈیویجویل جتنے میڈلز آئیں انٹرنیشنل ایونٹ پہ وہ زیادہ انڈیویجویل ہی ہیں تو آپ مجھے رگتا ہے کہ انڈیویجویل سپورٹس ہو گئی جیسے آپ ریسلنگ چیک کر رہے ہیں ابھی کتنے زیادہ اچھے میڈلز آئیں اس کے اوپر آرشری ہو گیا اس طرف لوگوں کو آنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس طرف آنا چاہیے بالکل اپنے بچوں کو بھی لے کر آنا چاہیے حسان ہے جس طرح یہ کہہ رہی ہیں کہ انفرادی طور پر اس گیم پہ جو بہت زیادہ اسپانسرشپ کے مسائل نظر آ رہے ہیں تو سمجھتے ہیں جہاں پر ہم کرکیٹ ہاکی اور دیگر کھیل پہ ہم دیکھتے ہیں تھوڑے بہت اسپانسر خاص کر کرکٹ میں تو اسپانسر کی بھرمال ہوتی ہے لیکن جو اس قسم کی گیم سے اس پہ اسپانسر کا نا آنا کیا وجوہ آتے کہ وہ کیوں نہیں آتے دیکھیں اسپانسر کو آپ اپنے اگر ایونٹ کے اندر لانا چاہتے ہیں تو اسپانسر کی کچھ ڈیمانڈز ہوتی ہیں اس کے بغیر اسپانسر آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہے گا میرے پاس جو ٹاپ لیویل کے اوپر جو پلیئرز ہیں جو اچھے پرفارمنس دینے ہیں اسپانسر بلکل ان کے ساتھ کام کرنا چاہ رہا ہے اور ان کو سپورٹ بھی کرنا چاہ رہا ہے تاکہ وہ پلیئر آگے جائیں لیکن بات آجاتی ہے کہ ایسوسییشن ایسوسیشن کیا چاہتی ہے کیونکہ جب تک ایسوسیشن نہیں چاہے گی یا جو کام کر رہا ہے فیڈ میں وہ نہیں چاہے گا اسپانسر آپ کے پاس کیوں آئے گا کیونکہ اسپانسر کو آپ نے ایک پلیٹ فارم بتانا ہوتا ہے آپ نے اسے گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ ویژن ہے اور ہم اس ویژن کے اوپر کام کر رہے ہیں لوگ مثال دیتے ہیں کرکٹ کی فوٹبال کی تو لوگوں کو ان کا ویژن کلیر نظر آتا ہے کہ ان کا ویژن جو ہے ایک گیم کو پرموٹ کرنا ہے انٹرنیشنل پلیئر کو بھیجنا ہے اب تک جو میں دیکھتا ہا رہا ہوں جو ڈیفنین ادار ہیں وہ اسپانسر کے پاس اگر جاتے ہیں وہ جاتے ہیں کہ ہم فلائن ویژن کرا رہے ہیں آپ ہمیں اتنے پیسے دے دیں اور ہم یہ ویژن کرانا چاہتے ہیں تو اسپانسر ایسے تو نہیں آتا وہ آپ کو کیوں پیسے دے گا وہ آپ کے ساتھ کیوں کام کرے گا جبکہ آپ کی کوئی پرفارمنس ہی نہیں ہے آپ کی کوئی کارگرگی نہیں ہے جب تک آپ کوئی کارگرگی نہیں دکھائیں گے آپ کوئی کام نہیں کریں گے اسپانسر تو آپ کے ساتھ بلکل بھی کام نہیں کرے گا کرکٹ میں فوٹبال میں ہاکی میں ڈیفرنٹ گیم کے اندر ڈیفرنٹ بہت ساری اچیویمنٹ پڑھی ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ سپورٹ بورٹ بھی انہیں سپورٹ کرتا ہے آرچری کے جو ادارے ہیں جو اوپر ٹاپ پہ بیٹھے ہیں انہوں نے تو آج تک کوئی ایسی پرفارمنٹ نہیں دکھائیں گے بلکل آرچری کے جو ٹاپ کلاس کے پرفارمنٹ ہیں وہ شاید اسیویشن کے ساتھ منسلک ہونے کے بعد بھی اچھا کام کرتے دکھائی دی دے رہے جس کے بعد اسپانسر کا آنا اس کھیل کے لیے تھوڑا سا مشکل دکھائی دے رہا ہے اس وقت ہمیں بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں پرائم منسٹر ٹیلنڈ ہینڈ یوٹس اسپورٹس لیگ کے تحت شہید بن ازیر آباد میں منقیدہ ہاکی کے دو روزہ ٹرائز مکمل ہو گئے ٹرائز میں پرنسپل بختاور کیڈیک کالج برائے خواتین ڈاکٹر فریدہ شیخ نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی ٹرائز میں دو سو سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا اپن ٹرائز کے اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی بختاور کیڈیک کالج برائے خواتین ڈاکٹر فریدہ شیخ نے شڑگا سے اپنے خطاب میں کھلانیوں کی حوصلہ افضائی کی انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف کے نوجوانوں میں کھیلوں کے فروغ کے لیے کیج جانے والے اقدامات کی تعریف کی انہوں نے اپن ٹرائز کے نکات پر ہائر ایڈوکیشن کمیشنر اور سرسید یونیورسٹی آف ٹیکنیلوجی کو بھی سراہا ساتھ ہی انہوں نے وزیر آزم شہباز شریف اور ان کی مشیر برائے امور نوجوان شیجہ فاطمہ خواجہ کا بھی شکریہ ادا کیا جبکہ ٹیلینڈ ہینڈ یودھ سپورٹ لیگ ہاکی کے نیشنل کارڈینیٹر اور ہاکی کے سابقہ بینال اقوامی کھلاری مووشن مختار ڈائریکٹر سپورٹ سرسید یونیورسٹی کراچی نے ٹرائل کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ ٹیلینڈ ہینڈ یودھ سپورٹ لیگ کے تحت شہید بین ازیر آباد میں ہونے والے دو روزہ ٹرائل میں تقریباً دو سو سے زائد نوجوانوں نے حصہ لیا شہزادہ مہین وینس ٹی وی کراچی پیکیج آپ نے دیکھا پھر دوبارہ آرچی کے حوالے سے بھارت ہوتے ہیں آسان آرچی کے حوالے سے دوبارہ ہم آتے ہیں ہم نے ٹیلینڈ ہینڈ کی حوالے سے پرائم منسٹر بڑا اہم کام بھی کر رہے ہیں خاص کر ہوتے کے ایک ساتھ ساتھ دیگر کھیلوں پر بھی ان کی بڑی توجہ ہے تو اس پہ کبھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے ہم نے جو ہے نا ابھی گورنمند اداروں کو ایونٹ کے حوالے سے ہم نے اپروچ نہیں کیا کیونکہ ہم آرچیری ڈیولپمنٹ پہ اپنی آن بیس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یا ہم پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں گورنمند ادارے کے پاس ہم نا تو ابھی گئے ہیں اور ابھی ہم کچھ عرصے تک ہم جانا بھی نہیں چاہتے لیکن جیسی ہمارے جو پلانس ہیں مطلب ہم جب تک انٹرنیشنل اسٹینڈر ہمارا کمپلیٹ نہیں ہو جاتا کیونکہ ابھی کچھ چیزیں ہیں ہماری باقی ہیں ریسنلی ابھی ہم اسکورنگ مشین وغیرہ اور ٹائمر وغیرہ اور جو سسٹم جو ہوتا ہے ایک آرچری کا گراؤن جو آپ ایک پلیئر کو پروائیٹ کرتے ہیں تاکہ انہیں جو لگے کہ ہاں پہ انٹرنیشنل ایوینٹ اب یہاں ہو رہا ہے اس کے بعد ہم ڈائریک گورنمند کے پاس جائیں گے اور ہم ان سے پھر لوکل ایوینٹ کی نہیں بات کریں گے ہم چاہیں گے کہ پھر باہر ممالک سے پلیئر یہاں کھیلنے آئے کیونکہ آٹھ دس ممالک سے جو ہے وہ ہماری باتشیت ہوئی بھی اور جو وہ پاکستان میں آکے کھیلنا چاہتے ہیں ہم جب وہ سارا سسٹم کمپیٹ کرلیں گے تو پھر ہم چاہیں گے کہ گورنمند آف سندھ جو ہے وہ تمام پلیئر کو بلانے کی یہاں پہ پرمیشن دے تاکہ پھر ہم ایک انٹرنیشنل لیویل کا ایوینٹ جو ہے وہ ہم کراچی بھی کرائیں بالکل انٹرنیشنل ایوینٹ آپ کرائیں ہماری بھی دعا ہے آپ کے ساتھ ہے انٹرنیشنل کی بات ہو رہی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوریا میں جوائن ٹریننگ پروگرام مرتب کیا گیا جہاں پر ہم دیکھتے تھے کہ خاص کر جو ہمارے عودہ دران ہیں وہ اس ٹریننگ کا حصہ بنے سمجھتے ہیں کہ جہاں پلیئرز کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا پلیئرز کو بھیجنا چاہیے تھا وہاں پر عودہ دران خود نظر آ رہے تھے کھیلتے ہوئے دیکھیں جوائن ٹریننگ پروگرام کا جو مطلب ہے ورل آرچری جو جوائن ٹریننگ پروگرام کرواتی ہے وہ پوری دنیا سے اس کے اندر پلیئر آتے ہیں پوری دنیا سے وہ آرچرز کو بلواتی ہیں ساتھ میں ٹیم کوچس کو بلواتی ہیں مینیجرز کو بلواتی ہیں اس کے اندر ورل آرچری کا بلانے کا جو مقصد ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کی جو سب سے بیسٹ ٹیم ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ بیسٹ آرچر ہیں یہ بیسٹ کوچس ہیں ان کو آپ ہمارے پاس بھیجیں وہاں پہ دنیا سے کافی سارے کوچس ہوتے ہیں پھر ان کا ایک مین کوچ بھی ہوتا ہے جو کوچ کم جو تھے اس ٹیم وہاں پہ وہ ان ٹیم کو ٹریننگ کرواتے ہیں اچھے یہ کہتا ہے کہ یہ ٹریننگ کتنے دنوں تک جاری رہی تھی یہ ایک ہفتے کی ٹریننگ ڈوریشن ہوتا ہے اور ان کا مین پرپس ہوتا ہے کہ آپ کی کنٹری کی ٹیم جو ہے وہ اولمپک کے اندر پرفارمیس دے بسکلی جوائنٹ ٹریننگ پرگرام کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایک کورس بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر وہ ایک آرچری چیلنج بھی اس کے ساتھ انہوں نے اکھوتا ہے کیونکہ دو ہزار سولہ کے اندر سیم یہی پرگرام جو ہے مجھے بھی ملا تھا اس کے بعد سے پھر میں نے انٹرنیشنلی جو سیٹیفیکیشن میری ساری چیز ہوئی تو پھر میں نے جو ہے نا ڈیفرن جگہوں پر ٹریننگ دینا شروع کی اس ٹام میں ایزا پلیئر کی حصے سے گیا تھا اور سندھ کے اندر میں ٹاپ پہ تھا تمام صوبوں سے ایک ایک پلیئر کو سلیکٹ کیا گیا تھا لیکن اس دفعہ جو ہے وہ سیکرٹی خود اس ٹیم کا حصہ تھے اور ان کے ساتھ جو ہے ہمارا ایک راجہ اکمل پلیئر تھا وہ اس کا حصہ تھا ہو سکتا ہے کہ فیڈریشن جو ہے وہ سیکرٹی کو کچھ دفعہ اولمپک میں اتاننا چاہ رہی ہوں کہ وہ سیکرٹی سندھ اولمپک کھیلیں گے تو اس لئے انہوں نے بھیجا ہو تو اس کے اوپر تو پلیئر تو اچھے ہیں جیاز صاحب اس میں نوڑاکٹ نا بالکل اگر تین چار سو سکور اگر اولمپک کی ریکوائرمنٹ ہے تو بالکل بہت بیسٹ پلیئر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے اور اگر وہ تھوڑی سی اور محنت کرے ہیں تو اور اچھا سکور ہو جائے گا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کوئی بھی اگر محنت کرتا ہے تو اوپر تو آ سکتا ہے لیکن ہاں ہوتا بس یہ ہے کہ جہاں ڈی موٹیویشن آتی وہ پلیئرز کیلئے آتی کیونکہ جہاں پہ جو ٹوپر پلیئرز ہوتے ہیں جن کو جانا چاہیے وہ نہیں جا پاتے ان کی جگہ سیکرٹی صاحبان چلے جاتے ہیں بھی ریسنلی لازٹ ٹائم جو ہے وہ کوچس جائے نہ جائیں آپ جو کے پی کیسے ہیں وہ ایک خاتون کو بھیج دیا گیا وہ بھی عودے داران میں سی اسی طرح سے پہ ابھی جو گئے ہیں وہ سیکرٹی صاحبان کو بھیج دیا تو یہ بیسیکلی پروگراموں میں نہیں بھیجا جارہا تھا سندھ کی جو پریزیڈنٹ ہے سنا علی انہیں بھی چلے جانا چاہیے نہیں ڈیفنیٹلی اگلی نمبر ان کا لگ سکتا ہے کیونکہ اداروں نے پلیئر کو یہاں سٹرونگ نہیں کرنا ہوتا اپنا ووٹ بینک جو ہے وہ سٹرونگ کرنا ہوتا ہے کیونکہ اگر وہ عودے داران کو نہیں بھیجیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نراز ہو جائیں اگلی دفعہ وہ ووٹ نہ لگے بلکہ عودے داران کے حوالے سے مزید بھی بات ہوگی پلیئرز کے ساتھ ذاتی جو ہوتی ہے اس پہ کروڑلائن سے بات کرتے ہیں کروڑلائن سمجھتی ہیں کہ جس قسم کے ٹرائننگ ہوتی ہے وہاں جا کے مزید سیکھنے کا موقع ملتا ہے تو یہاں پر پلیئرز کے ساتھ تو ذاتی ہوتی نظر آ رہی ہے چاہے آپ ایفیلیٹڈ سے ہو یا نہ ہو جو ایفیلیٹڈ ہی ہیں چلیں انہیں بھیج دیتے آپ نہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ بلکہ صحیح بات ہے میں از اپلیئر پوائنٹ اف یو اپنا بتانا چاہوں گی از اپلیئر تو گئے ہیں راجہ اکمل جو ہیں وہ پلیئر ہیں وہ اچھے پلیئر ہیں ٹھیک ہے وہ جا سکتے ہیں بٹ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو سیکھنے کا موقع ایک آرچر کو ملتا جو آلیڈی ایک آرچر ہے جس نے اپنا اتنا ٹائم انویسٹ کیا ہے اپنی اتنی ٹریننگ دی ہے آپ اس کو بھیجتے تو وہ شاید وہ زیادہ اچھا کر پاتے بنسبت اس کے کہ آپ خود جو ہیں وہ چلے گئے ہیں میں سمجھتی ہوں وہ سیکھ کر آئیں گے بٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پلیئر کو بھیجتے تو زیادہ اچھا لگتا ہے یہاں پہ آلیڈی پلیئر موجود ہیں ایسا نہیں ہے کہ سندھ میں یا پاکستان میں آرچرز کی کمی ہے جو پہلے سے نہیں کھیل رہے ہیں اور آپ نے ان کو بھیج دیا بلکل کمی تو پلیئرز کی ہے تب ہی تو انہوں نے خود عوضہ داران کھیلنے پہنچ گئے حسان ہے کیا کہو گے جس طرح آپ کیو اے آرچری جو ہے اسٹیج ون کرایا اسٹیج ٹو کرایا اور اب اسٹیج تھیری کی طرف ہے گامزن ہو تو سمجھتے ہو کہ اب جس طرح آپ نے پہلے میں کرایا تھا تو دو سو کھلاڑی آئے تھے اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے دھائی سو مزید آگئے اب تیسرے اسٹیج میں کیا پلان لے کر آرہے ہیں دیکھیں تیسرے کے اندر ہمارے پاس بارہ سو پلیئر ہیں کیونکہ ہم نے جو پورے سال دو ہزار بائیس میں جو ہم نے کام کیا ہے اب ہمارے پاس جو ہے نا پلیئرز کی تعداد بڑھ گئی ہے پہلے جو ہم نے ایوینٹ کرایا تھا وہ ہمارا ایک دن کا تھا سٹیج ٹو ہم نے کرایا تین دن کا ہمارا سٹیج ٹھری جو وہ پاس دن کا ہونے جا رہا ہے تو ہمارا ایوینٹ جو ہے نا وہ دن بہ دن تیزی سے بڑھ رہا ہے اور پھر پہلے سٹیج کے اندر آرچری کے ایوینٹس آتے ہیں وہاں پر آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو سٹیج ٹھری وہاں نظر آئے گا پوری دنیا آپ سٹیج ٹھری کے بارے میں جانتی بھی ہے اور سٹیج ٹھری اسی لسٹ کے اندر آپ کو نظر آئے گا جہاں پہ پاکستان کا فلیگ بھی رہا ہے سٹیج ٹھری کی بات کر رہے ہیں آپ تو کچھ دیر پہلے آپ ذکر کر رہے تھے کہ والدین کے حوالے سے بھی کرنے جا رہے ہیں آرچری کا کوئی پروگرام تو سمجھتے ہیں کہ سٹیج ٹھری میں جو بارہ سو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں والدین کا کوئی ایوینٹ رکھیں گے نہیں اس کے اندر ہم کیونکہ والدین کو انڈیکٹ نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ پروفیشنل ایوینٹ ہے اور اس کے اندر ہم جو ہے ایک انٹرنیشنل سٹینڈر پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو پیرنٹس کیلئے ہم نے ایک الگ سے آرچری کا ایوینٹ جو ہے نا وہ ہم کروانے ہیں ہم لیشنلی سٹیج ٹری سے ہم پہلے کروائیں گے سٹیج ٹری ہمارا جو ابھی دیر سے دو مہینے لیٹ ہے اس سے پہلے ہی ہمارے تین چار ایوینٹ ہیں اور پھر ہمارا لیول ون ٹریننگ پروگرام بھی ہے اچھا بیگنرز کے حوالے سے کیا پروگرام مرتب کر رہے ہیں بیگنرز سے جو پروگرام ہیں ہم دو ہزار تیس کے اندر ایک بہت بڑا پروگرام لے کر آرہے ہیں اور وہ پروگرام کا نام ہے ہرگر آرچری اور انڈیا اس کے اوپر بڑا اچھا کام کرتا ہے اور اس کو اس نے نام دیا ہے ہرگر آرچری تو میں اسی پروگرام کو پاکستان کے اندر لے کر آرہا ہوں بہت سمپل بہت آسان وہ پروگرام ہے جس کے اندر آپ ہر پلئیر کو بڑا ایزی لی آپ اس کو سپورٹ کر سکتے ہیں پھر آپ سپانسر کی طرف آپ جاتے ہیں کہ ہمارا یہ ویجن ہے ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہے وہ جوڑ بھی چکے ہیں اور جو اس کے اوپر میرے ساتھ وہ کام کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے اور آپ اس کو بہت ویل انداز ہوگا سکتے ہیں کب تک کرانے کا ارادہ ہے اسٹیج تیری دسمبر کے بلکل لاس ویک میں یا جنوری کا فرس ویک کیونکہ کوشی سے ہماری ہمارا سٹیج تیری دو الار وائس میں کمپلیٹ ہونا چاہیے کیونکہ ہماری تینوں سیریز ایک سال کی ہوتی ہیں پھر دو الار تیس کے اندر دوبارہ ہمارا سٹیج ون ٹو تیری جو دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ پر ہم ہیرو آرچری کبھی سٹارٹ کر دیں جو آؤٹڈور سیریز ہوگی اور سیونٹی میٹر کے پہ ہوتی ہے آرچری سب سے پہلا جو ہوتی ہے وہ ٹین میٹر پہ ہوتی ہے جو ہم بگنا لیول پہ کرواتے ہیں جس میں ایج لیمٹ بھی ہوتی ہے آپ بچے اگر جو شروع کرتے ہیں وہ ٹین میٹر ہے پھر ہے ایٹین میٹر جو کہ انڈور کروائی جاتی ہے انڈور کے سٹینڈر سائز ایٹین ہی ہے ڈیسٹنس اس کا اس کے بعد تھرٹی میٹر ہوتا ہے پھر ففٹی ہیں جو پروفیشنلی کلتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو فرسٹ جو کیوڈبل نے کروائی تھی انڈور سٹیج وان اس کے اندر جو ہے وہ کافی چیزیں نیو تھی اس کے بعد جب ٹو کروائی گئی تو اس کے اندر بھی کافی زیادہ چیزیں تھی ڈیویلپمنٹ بہت زیادہ چھی ہو گئی اور لوگوں کا آنا بھی جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ ڈبل سے زیادہ لوگوں نے جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور ابھی ہمیں سٹیج تھری جو کہ بہت بڑا ایویلپمنٹ ہونے والا ہے اور میں اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے بہت ایکسائٹڈ اچھا آپ کے ساتھ مزید کتنے پلیئرز ایسے ہیں جو بہت زیادہ دلچسپی لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کافی سارے پلیئرز ہیں ایویلپمنٹ کے جب ہم نے سٹیج ٹو کروایا تھا وہاں پر بھی پلیئرز ہیں وہ مجھ سے ہی پوچھ رہے تھے اور لوگوں سے پوچھ رہے تھے کہ سٹیج تھری کب ہوگا ایویلپمنٹ سٹیج ٹو میں کھڑے ہو کہ ایویلپمنٹ سٹیج تھری کب ہوگا کہ ہمیں اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ گرینڈ لیول پر ایک اور ایویلپمنٹ دیکھنے کو ملے گا بلکل ہم بھی چاہتے ہیں کہ بڑا ہی ایویلپمنٹ ہو اور ہم بھی اس کو کبر کرتے ہوئے نظر آئے ایسان ہے جس طرح ذکر ہو رہا ہے پھلاریوں کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ سندھ کے اندر ایسے ٹیلنٹڈ پلیئر ضرور ہیں جو پاکستان کی نمائندگی کر سکیں کیونکہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا سندھ سے ہٹ کر کے پی کے میں سے بھی بہت زیادہ پلیئر نکل کر آ رہے ہیں تیر اندازی کے دیکھیں کے پی کے سے پلیئر بالکل نکل کر آ رہے ہیں کیونکہ جو سیکٹری ہیں فیڈریشن کے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تو ٹیلنٹ تو بنانا پڑتا ہے اور سندھ کے اندر آل لیڈی جو ہے وہ ٹیلنٹ موجود ہے اور ٹاپ کے اوپر پلیئرز ہیں بس ان کو آگے جانے کا فیر موقع ملنا چاہیے اور عودے داران اگر حسن آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں کہ بہت ٹیلنٹ ہے آپ کے مطابق کتنے پلیئرز ہیں سندھ کے اندر ہنڈرڈ پلس ہنڈرڈ پلس ہے نا لیکن سندھ کی نمائندگی کرنے کوئی بھی نظر نہیں آتا کیا وجوہ آتے ہیں دیکھیں میں ابھی آپ کو اس کی ایک مثال دوں سننے میں آیا کہ نیشنل جو ہے وہ کراچی مہوری اور ایسو فیشن کے پاس فیمیل آرچرس نہیں ہیں اور انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کرائیں اور اس ٹرائل کا آپ حصہ بنیں پلیئرز کا کہنا یہ ہے کہ ہم ریجسٹر نہیں کرائیں گے آپ کے پاس کیونکہ وہ ساتھ میں آپ سے سائن کراتے ہیں کوئی ایک لیٹر آپ کو دیں گے جس کے اوپر ان کی کچھ کنڈیشن ہوتی ہیں اس کنڈیشن کہنے سب سے جو مین کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہمارے علاوہ کوئی ایوین نہیں کھیلیں گے اچھا خود کوئی ایوین کراتے نہیں ہیں دوسرے ایوین میں وہ جانے ہی نہیں دیں گے آپ کو مطلب آپ نہیں کھیلیں گے مطلب خود بھی کچھ نہیں کرنا یہ صرف خواتین کیلئے انہوں نے پرپسٹی یا دوسرے پلیئر بوائیس کیلئے بھی سب کیلئے لیکن بوائیس جو ہیں وہ دو چار جو بچے ہمارے وہاں پر کھیلیں موجود ہیں اور وہ کیونکہ کلپ میں بھی کام کرتے ہیں تو ایسوسییشن کے ساتھ جو وہ چیزوں کو لے کر چلیں لیکن خواتین کیونکہ ہم نے فیلڈ میں نہیں بھیجی تھی اور جو کھیلتی تھی انہوں نے اپنے آپ کو بھی ریجسٹر نہیں کرایا خیر ہماری طرف سے یہ نہیں ہے لیکن پلیئرز نے خود یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جانہا ریجسٹر نہیں کرائیں گے اور میں بھی بالکل یہی کہوں گا کہ اگر کوئی یہ ڈیمانڈ کریں مطلب ایک سپورٹس میں نے پلیئرز ہے کروٹلائن تو ان سے ہی جان لیتے ہیں اس حوالے سے کیا کہو گی کروٹلائن جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر ابھی ایمنٹ نیچنل ہونے والا ہے وہاں اگر اسیویشن ایسا کوئی ڈیمانڈ رکھتی ہے تو پلیئرز خاص کر انہوں نے خواتین کا ذکر کیا تو آپ بھی خواتون ہو تو کیا سمجھتی ہو کہ آپ حصہ لینا چاہو گے ایسے ایمنٹ پر میں سمجھتی ہو کہ کنڈیشنز نہیں رکھنی چاہیے آپ کو پلیئر کے اوپر کوئی بھی پلیئر ہے وہ اپنی مرضی سے آئے جب کھیلے کھیلے لیکن اگر وہ اچھا پلیئر ہے اگر آپ کا پلیئر کھئی اور جا کے کھیل رہا ہے تو آپ کو کوئی اشیو تو نہیں ہونا چاہیے اگر آپ نے ایک پلیئر کو بنایا ہے آپ نے اسے محنت کی ہے تو پھر آپ کو یہ ڈرڈ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اگر کھئی اور سے کھیلے گا تو پھر ان کا ہو جائے گا کھئی اور سے بھی کھیلے گا تو وہ مزید ایکسپرینس حاصل کر رہا ہے آپ کے لیے اور اس سے زیادہ مزا آئے گا اس پہ اصل میں یہاں ایسا نہیں ہے یہاں پہ ریجسٹریشن پروسیزر جو ہے نا صریف کراچی میں آپ کو دیکھنے ملے گا پاکستان میں اتنا نہیں ہے کیونکہ میں ڈیفرنٹ ایویڈز کے اندر جاتا ہوں مجھے ساری معلومات بھی ہے سوالے سے یہاں پہ کنڈیشن اس لیے کیونکہ ریجسٹریشن پروسیزر وہاں ہوتا ہے جہاں پر آپ نے اپنے خاندان کو کھلانا ہو ریجسٹریشن پروسیزر وہاں پر نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو ٹیلنٹ چاہیے ہو وہ تو کہتے ہیں جو آرچرے جو پلیئرے آئے کھیلیں ٹیلنٹ شو کرے آگے جائے گا یہاں پہ ریجسٹریشن پروسیزر اس لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ریجسٹر پلیئر نہیں اس لیے آپ نہیں کھیل سکتے تو آپ کو ایک بہانہ مل جاتا ہے اس پلیئر کو نہ کھیلنے دینے گا فلائے وینڈ کھیل گیا اس لیے ہم آپ کو ریجسٹر نہیں کریں گے کیونکہ لارس ٹائم انڈور سٹیج ٹو کے اندر بہت سارے پلیئر ہمارے پاس کھیلے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ریجسٹر نہیں کریں گے کیونکہ آپ نے فلائے وینڈ کیوں کھیلا تو یہاں پہ جو چکر ہے وہ یہ یہاں آرچری اسیوسییشن ٹیلنٹ وہ چکر نہیں ہے یہاں پہ ریجسٹریشن اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہمیں دوسروں کو کھلائیں نا ہمیں ایک بہانہ مل جائے سامنے والے کو بتانے کا اچھا جن من پسند لوگوں کو ریجسٹر کرنا ہے وہ اس لیے ان کو ریجسٹر کرتے ہیں تاکہ ہم عودے دارہ ناپس میں مل کے جاتے رہیں سریف و سریف یہ ریزن ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی ریزن نہیں اور میرا یہ کہنا ہے کہ ایک پلیئر نے آرچری کا تین لاگ روپے کا ایک پر پٹ لے لیا آرچری کھیلنے کیلئے لیا ہے تو آرٹومیٹیکلی وہ آرچری میں ریجسٹرٹ ہو گیا کیونکہ آرچری کا اس کے پاس ایک پر پٹ ہے اس نے ٹریننگ لیے ہے کہیں سے سیکھا ہے کسی نہ کلپ سے اس کا تعلق ہے جب بھی تو اس نے آرچری کا ایک پر پٹ لیا اب اس کو جا کے ایک فارم بننا ہے تو دیفنیٹلی اگر ایک پروسیجر ہے تو وہ اس پلیئر کو کرنا چاہیے لیکن اس پلیئر کو آپ یہ کہیں کہ یہ جو میہ آپ نے چار لاگ روپی کی بول ہی ہے یہ سب آپ ہماری گراؤن میں آگے کھیلیں گے اور آپ کہیں نہیں کھیلیں گے گھر پہ زنگ لگتی رہے کہیں اور آپ نہیں جائیں گے اور ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے کیونکہ جب جانے کی باری آئی گے سب سے پہلے تو میں جاؤں گا تو آپ جانی سکتے تو آپ بتائیں تو ٹیلنٹ سے ضائع کر رہے ہیں ہم سر یہی تو ہے اس کنیشن میں پلیئر کیا کرے گا وہ کہے گا یار آپ نے کچھ کرنا نہیں ہے جب جانے کے باری آتی تو سب سے پہلے آپ چلے جاتے ہیں اور میں یہ ایک ویپن لے کے میں نے تو گیم کرنی ہے یعنی انہوں نے اسیویشن نے صرف شوق کیلئے پلیئرز کو بنا دیا کہ آپ یہ شوق پورا کرتے رہیں دیکھیں ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں دس بارہ بیس پلیئر ڈسپلی کے لیے کہ آپ ڈسپلی کریں گورنمنٹ سے آپ فرنڈ لیں اور پلیئر کے نام پہ آپ کھائیں ٹیلنٹ سے آرچری سے اس سے کوئی دور دور تک کوئی سروکار نہیں ہے اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہمیشہ جنہوں نے کام کرنا ہو اپن پلیٹ فرم رکھا جاتا ہے میں کھائی کی مثال دیتا ہوں آپ یہ بتائیں کیا ہاکی میں کھائی میں ریجسٹریشن پروسی جارے نہیں بلکل بھی نہیں اتنے سارے ایونٹ ہوتے ہیں کیا وہاں پہ کوئی فارم پھل کرایا جاتا ہے بلکل بھی نہیں کرایا جاتا اگر آج حیدر حسین پاکستان ہاکی فیڈریشن یہ دیمار رکھ دے کہ ہمارے کے اندر وہی بندہ قدم رکھے گا جو ہمارے ریجسٹر کرے گا تو کیا ہاکی کا ٹیلنٹ نگل سکتا ہے ابھی جو یہ ٹیم جیتی ہاکی کی جیت سکتی ہے آپ اپن پلیٹ فرم دے رہے ہیں کیونکہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کو کام نظر بھی آ رہا ہے آرچری کے ایسوسیشن میں آپ کو کام نظر نہیں آئے گا کیونکہ آپ چاہتے ہی نہیں سارا جو ہے جب تا یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی چیزیں اچھی نہیں ہوں گی اسی لئے ہم اپنی مدد آپ کے تیو ڈیولپمنٹ کے اوپر کام بھی کرتے ہیں تاکہ پلیئر کو انٹرنیشنل سٹینڈر کے ایون ہم پاکستان میں دیں مطلب ہم پلیئر کو یہ کیوں کہیں کہ آپ نے سنگاپور جا کے ایون کھیلنا ہے میں سنگاپور جیسا ایون پاکستان میں کراتا ہوں نا سنگاپور کو پاکستان بلائیں گے ادھر آ کے کھیلیں ہم گورنمنٹ سے سپورٹ لیں گے گورنمنٹ کے ساتھ کام کریں گے پرائیویٹ شیکٹر کے ساتھ کام کریں گے ہم انٹرنیشنل انشاءاللہ پاکستان میں مناسب کریں گے اچھا ارسان کبھی آپ کے اسی سپورٹ بورٹ سے کوئی میٹنگ ہوئی ہے اس سلسلے میں دیکھیں جب پہلے جو ایسوسیشن تھی ان کے ساتھ میں بالکل دو تین دفعہ گیا ہوں اسپورٹ بورٹ پہ لیکن کبھی بھی میں نے اسپورٹ بورٹ کو آرچری کا پلان نہیں دیا میں نے اس لیے پلان نہیں دیا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے منٹلی طور پہ اور گراس روٹ لیول کے اوپر اور آرچری پہ میں اس لیول کے اوپر کام کر لوں کہ جب میں سلسل سپورٹ بورٹ کے پاس گورنمنٹ پاکستان کے پاس جب میں جاؤں اور جب میں انہیں پرپوزل توں کہ یہ بچے ٹیلنٹیٹ ہیں اور یہ ہماری پراغرس ہے اور ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بالکل امید ہے کہ گورنمنٹ پاکستان اور سنجھ سپورٹ کرے گی ان بچوں کو کیونکہ ہم گورنمنٹ کے پاس میرٹ بیس پہ جانا چاہتے ہیں ہم ایسے نہیں جانا چاہتے اس وجہ سے ہم جو ہے گورنمنٹ کو ابھی دک ہم نے بالکل بھی ٹچ نہیں کیا اور انشاءاللہ وہ ٹائم ابھی آنے والا ہے دو چار مینے کے در کیونکہ ہمارے تمام چیزیں کمپلیٹ ہو چکی ہیں اب ہم جو ہے گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ کام کریں گے گورنمنٹ سیکٹر کے طرف جائیں گے کردلائنے آپ کتنی گلز مزید اور ہیں جو اس طرف آرچری میں آنا چاہتی ہیں کافی گلز ہیں جو آرچری کی طرف آنا چاہتی ہوں اور ہیں بھی ہمارے پاس جو ہیں وہ پروفیشنل لیول پہ کافی ساری گلز ہیں جو کھیل رہی ہیں بٹے بی جیسے افیلیٹیڈ کے بات کی گئی تو اگر ایک پلیئر کو چننا پڑے ایک چوائیس کرنی پڑے کہ آپ اس طرف جائیں گے جہاں سے سال میں ایک ایونٹ ہوتے اور وہ باقی ٹائم پہ آپ کو پوچھیں گے بھی نہیں اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو ہر جگہ کھیلنے کی اپورجنیٹی دے رہا ہے آپ کو سال میں اتنے سارے ایونٹ کروا کے دے رہا ہے اور آپ کو باہر جانے کا موقع دے رہا ہے آپ کو ساری چیزیں دے رہا ہے جو ایک اسوشیشن آپ کو دیتی ہے تو پھر ایسا پلیئر کی طرف سے ہمیں بہت اچھی سپورٹ ہے وہاں کی کافی ساری فیمیلز ہیں اور کافی ساری اور بھی رڑکیاں ہیں جو آرچری کی طرف آ رہی ہیں کیونکہ اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ایک فیمیل کے لیے اس کی ڈریسنگ ایک فیمیل تو کم ہے نا اکیڈمیز کم نہیں ہیں کلبز وہ بہت سارے ہیں اور فیمیل کے لیے یہ بھی ہے کہ ان کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے ان کے کوئی ڈریسنگ پہ کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کسی طریقے سے کھیل سکتے ہو ایس کی کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آرچری میں کہ اگر آپ اتنے سال کے ہو تو آپ نہیں کھیل سکتے اور آپ کو ایک اوپن جو ہے وہ پلیٹ فارم دیا جارہے ایک سیف انوائرمنٹ دیا جارہے اور سیکیور چیزیں ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ کسی اور کو کوئی پرابلم ہونی چاہیے بلکل کسی کو بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ کیونکہ پرگرام میں ٹائم کم ہے حسان عبداللہ آپ کا بہت بہت شکریہ پرگرام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب دھلالی پرچم دنیا بھر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات